اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز ٹوڈیو میں خوش شام دن خبروں کو اسی اصلاح بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے وفاقل مدارس کے صاحب کا سربراہ مولانا سلیم خان کے صاحب زادے اور محتمی جامعہ فاروقیہ مولانا عادل خان اور ان کے ڈرائیور قاتلانہ حملے میں شہید ہوگے آپ کو افسوس ناخبر سے اغاہ کرتے چلیں جامعہ فاروقیہ مولانا عادل خان اور ان کے ڈرائیور قاتلانہ حملے میں شہید ہوگے پولیس کے مطابق مولانا ڈاکٹر عادل خان ویگو گاری میں شاہ فیصل قلونی نمبر دو میں موجود تھے کہ ان کی گاری پر مبینہ طور پر موڈر سیکل سوار ملزباہ نے فائننگ کر دی مزید تفصیلات جانتے ہیں بیرو چیف زلفقار علی سے جی زلفقار علی اگاہ کیجئے گا جی بلکل پولیس کا کہنا ہے کہ مولانا ڈاکٹر عادل خان ویگو گاری میں شاہ فیصل قلونی نمبر دو میں موجود تھے کہ ان کی گاری پر مبینہ طور پر موڈر سیکل سوار ملزباہ نے فیرنگ کی پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد انہیں فوری طور پر اسبطال روانہ کیا گیا لیاقت نیشنل اسبطال ذرائع کے مطابق مولانا عادل خان اسبطال لائے جانے کی دوران انتقال کر چکے تھے اسبطال ترجمان کے مطابق مولانا عادل خان کو دو گولیاں لگیں جنہ اسبطال کی ڈریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کے مطابق فیرنگ کے واقعے میں جہاں باق مقصود نامی شخص کی میت جنہ اسبطال کی امرجنسی پہنچائی گئی ہے پولیس اکام کے مطابق مولانا عادل کی گاڑی شاہ فیصل میں مٹھائی کی دکان میں رکی تھی جیسے ہی گاڑی رکی مرسیکل پر سوار ملزمان نے فیرنگ کی پولیس اکام نے بتایا کہ جس گاڑی پر فیرنگ ہوئی اس میں تین لوگ موجود تھے جن میں مولانا عادل مقصود اور امرج شامل تھے پولیس کا کہنا ہے کہ امرج شامل شاہ پنگ سینٹر میں مٹھائی کی دکان پر مٹھائی لینے گیا جب گاڑی پر فیرنگ کی گئی تو گاڑی رکی ہوئی تھی اور مرسیکل سوار حملہ آوروں نے ٹارگٹ کر کے فیرنگ کی پولیس اکام کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ جس گرد ان کا پیشہ کر رہے تھے جبکہ موقع سے نان ایم ایم کے تین پانچ کھول ملے ہیں بہت شکریہ لفکار ہم تفصیلات سے آگاہ کرنے کا مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز